اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں اللی ٹی وی دوستو ہر کیل میں لیجنڈ ہوتے ہیں کوئی ایسا شخص جو تمام تر مشکلات کے خلاف کسی بھی حالات میں مقابلہ کرتا ہے وہ جا کر لیجنڈ بنتا ہے تو آج ہم سپورٹس کی دنیا میں بڑا نام کس چینل رونالڈو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی کروڑے میں فین فالوئنگ ہے کس چینل رونالڈو سے متعلق داس ایسے حقائق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جن کو آپ جانتے نہیں ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کم ڈاؤن تو دوستو سبسکرائب کر دیں علی ٹی وی کو اور بیل کے ایکن کو دبا دیں ایفرام ایٹ ٹی وی کیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فیکٹ نمبر ٹین رونالڈو کا لمبانا جی ہاں دوستو فروال کے بہت ساری فینز اسے صرف کرسچینل رونالڈو کے نام سے جانتے ہیں تاہم جب آپ گہری قدائی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام تھوڑا طویل ہے اس کا اصل نام کرسچینل رونالڈو سنٹوس ایوڈیو ہے آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا وہ اس کا نام رونالڈو ریگن کی نام سے رکھا گیا تھا جو سابق امریکی صدر تھا جسے رونالڈو کی والد نے بہت پسند کیا تھا فیکٹ نمبر نائن کرسچینل رونالڈو کی سالگیرہ اور فیملی کرسچینل رونالڈو پانچ فروری انیس سو پچاسی کو پیدا ہوئے ان کی پیدائش چارلونگور مشتمل ایک خاندان میں ہوئی اور وہ سب سے آخر نمبر پر تھے ان کے والد باغوان تھے اور بہت زیادہ شراب پیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی موتوی اور ان کی ماہ ایک بہورچی کے ساتھ سا صفائی کا بھی کام کرتی تھی اور وہ رات دیر تک کام کرتی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکے فیکٹ نمبر ایٹ کرسچینل رونالڈو کی باری پر کوئی بھی ٹیٹو نہیں جی ہاں دوستو آپ نے سچ سنا ان کی باری پر کوئی بھی ٹیٹو موجود ہیں مستقبل میں کسی ٹیٹو کے ہونے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کرسچینل رونالڈو ایک اچھے بلند ڈونر بھی ہیں اس بات سے بھی وضاعت کی جا سکتی ہے کہ ریسارچ کے مطابق کوئی شخص ٹیٹو ملنے کے بعد کم از کم چار ماہ تک خون کا آتیاں نہیں دے سکتا مزید یہ کہ اپنے ساتھ ہی کارلوس مارٹنز کے بیٹے کی مدد کے لیے اپنے بول محروقاتیاں دیا ہیکٹ نمبر سیون سٹاڈی اندہ یونیسٹی یونیسٹی کی تعلیم حاصل کرنا زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تاہم رونالڈو نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب کینڈری کی ایک یونیسٹی میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے بریٹش کولمبیا اوکا ناغا یونیسٹی میں چوتھے سالہ سوشیالوجی کے طالبہ علم نے تیسٹیانو رونالڈو کی زندگی اور کیلئے جہاں مطالبہ کیا ٹیکٹ نمبر سکس واقعہ ایک عظیم فربادر ہونے سے حد کر تیسٹیانو رونالڈو کا بھی ایک عمدہ جسم ہے جو مدہوں اور تنقید کرنے والوں سے تعریف کا مطالبہ کرتا ہے رونالڈو اپنے عظیم جسم کو سخت ورزش کے معامول اور اس پر قیم رہنے کیلئے لازم ضبط سے منصوب کرتا ہے اس نے منگل کے علاوہ ہر روز ورزش کے مختلف معامولات مختص کیے ہیں جو اس کا باقی دن ہیں کچھ دیر پہلے یہ سامنے آ چکا تھا کہ رونالڈو ایک دن میں تین ہزار ای بی ایس کرنا ہے لیکن یہ ادم سبو طرف وہوں کے سوا کچھ نہیں فیکٹ نمبر فائف جب آپ رونالڈو ہیں گول دین کا حکم ہے لیکن جب آپ تمام تقوات سے تجاوز کرتے ہیں تو دنیا نے آپ کو پہچان لیا دوہزار آٹھ میں انہوں نے بی آلیس گول سپور کی اور فیفا ورلڈ آف دا یئر عزا سے نوازا کیا فیکٹ نمبر فور کرسٹیانو رونالڈو نے بہت سے ریکارڈ توڑ دی ہیں آپ کی سانس ان کو شمار کرنے میں پھول جائے گی تاہم ایک ریکارڈ جو واقع ان کی جنگ میں سب سے زیادہ اہم کی داردہ کرتا ہے دوہزار تیز میں کرسٹیانو رونالڈو کا منچسٹر یونائٹیڈ میں داستفت کیا گیا تو ہم بارہ میلین پاؤنڈ کی ادائی کی گئی ریل منڈرڈ کی جانب سے سائن کرنے کے باز رونالڈو پر ہفتے تین لاکھ پینسٹ ہزار کمال لیتے ہیں اور یہ ڈیل دوہزار اکیس تک ہے یونیورسٹی میں آپ کی زندگی اور ایک کورس کافی نہیں تو رونالڈو کے پاس فچر میں سی اور سیون کے نام سے ایک میوزیم ہے جو ان کی زندگی کیریئر نیاب تصویر ٹرافی اور ان ایوارڈ کے لیے وقف ہے جو انہوں نے سالوں میں جیت لیا آپ کو یاد دلانے میں کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی تمام کامیابوں کو زیر کرنے کے لیے میوزیم ہی بنا دیں فیکٹ نمبر ٹو دوزار چودہ میں رونالڈو دنیا کے سب سے محافظہ لینے والے کھلاریوں کی فرست میں سیریف دست رہے ان کی مجموعی کمائی دوزار چودہ میں تنخواہوں بونس آف فیلڈ اور دیگر عمدنی تیتر میلین ڈالر تھی دوزار سترہ میں مختلف ذرہ سے ان کی سلانہ عمدنی تیانوے میلین ڈالر رہی بیسٹ گول آف دے یئر کا انہام دینے کے لیے پاسکاس ایوارڈ دوزار نو میں بنایا گیا تھا رونالڈو دوزار نو میں کوویٹڈ ایوارڈ جتنے والے پہلے نمبر پر تھے انہوں نے چیمپینز لی کے سیمی فینل کے دوران ایف سی پروٹو کی خلاف متاثر کنگول کرنے کے بعد یہ عزاز حاصل کیا دوسرے نمبر پر بارسلونہ کا انیسٹا تھا جس کے بعد ویلفس بارگا کا گریفائٹ ہوا